اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں بالکل ایلو ویرا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ وہ پلانٹ نہیں جسے ہم بیوٹی ٹپس میں یوز کرتے ہیں یا عام طور پر کھانے میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے ایکچول میں یہ ایلو ویرا کی ہی ایک سپیشی ہے اس کے لیوز کے سائرز میں کچھ کانٹے جو ہیں وہ نمائی آپ کو نظر آ رہے ہیں جبکہ ایلو ویرا میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کی کیار اور اس کا پروپگیشن سیم ایلو ویرا جیسا ہی ہے ہمارے یہ پلانٹ بہت زیادہ کنجسٹ ہو رہا ہے اور اس میں جگہ جگہ پپس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی گروت پر کافی اثر پڑ رہا ہے اور اب اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ یہ مزید اس کو اسی پارڈ میں گرو کر سکے تو اب ہم اسے چینج کریں گے اس پارڈ میں سے نکال کر اس کے پپس کو ڈیوائٹ کریں گے اور مزید پارڈ میں ان کو شفٹ کر دیں گے تاکہ وہاں سے ان کی نئی گروت سٹارٹ ہو سکے تو یہ آپ اس کا روڈ باؤل دیکھ رہے ہیں جو ہر طرف سے اس میں پپس دکھا رہا ہے اب ہم کیرفلی اس کے سبھی پپس کو اس میں سے سیپریٹ کر لیں گے اور دوسرے پارڈ میں شفٹ کر دیں گے ایلو ویرا کی جتنی بھی سپیشیز ہیں ان سب کو پروپاگیٹ کرنے کا سین پروسیس ہوگا ایلو ویرا کی پتے جو ہیں وہ جیل بیس ہوتے ہیں اور کافی فلیشی ہوتے ہیں اور ان میں بہت سا پانی بھرا ہوتا ہے اگر ہم انہیں کھول کر پارڈ سے الہدہ کر کے کچھ دیر کے لیے ایک سائٹ پر رکھ بھی دیں بلکہ ایک دو دن کے لیے بھی رکھ دیں تو اس کی گروت پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا یہ ایزیٹیز ہی رہتا ہے اس کا پودا مرتا نہیں تو یہ بگنرز کے لیے بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور باقی جو اس میں پپس تھے اس کو ہم نے سیپرٹ کر لیا ہے ان سب کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی روٹس کافی جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پپس جس میں آ چکے تھے ایک دو تین چار تقریباً چار اس میں پپس ہیں اور یہ کچھ وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ جو گرو ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سپیس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جگہ نہیں مل پا رہی تھی تو اب ان سب کو ہم شفٹ کرتے ہیں اس مدر پلانٹ کو جو سائز میں کچھ بڑا ہے اسے ہم نے بڑے والے باول میں شفٹ کیا ہے تاکہ اس کی لیوز جو ہیں وہ اس میں پوری آ سکیں اور باقی جو پپس بچے ہیں وہ ہم ان پوٹس میں شفٹ کر دیں گے تو یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور اس والے باول میں ہم نے اس کے دو پلانٹ شفٹ کیے ہیں باقی جو دوسرے پوٹس ہیں جو سائز میں کچھ چھوٹے ہیں ان میں ہم نے ایک ایک پودا لگا دیا ہے اور بلکل چھوٹے والے پارٹ میں ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے جو پپس تھے وہ شفٹ کیے ہیں ایلوزرہ کے پلانٹ کو ملٹیپلائے کرنے کے لیے ہم نے سمپل گارڈن سوئل یوز کی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی اورگینک یا کیمیکل فرٹیلائزر بلکل بھی یوز نہیں کی اب باری ہے ان کو پانی دینے کی بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو ہلکا ہلکا شاور کریں گے بہت زیادہ تیز پانی نہیں دیں گے ان کو کیونکہ پلانٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں تو اس لیے ہم اوپر سے ہلکا شاور کریں گے اور پودوں کو ان کے پارٹ کو پانی سے اچھی طرح ایک دفعہ بھر دیں گے جس بھی پارٹ میں آپ اپنے پلانٹ کو شفٹ کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ اس کے باٹم میں آپ نے ڈرینیج ہول کر لیے ہو کیونکہ جو بھی ایکسس وارٹر ہے وہ اسی ڈرینیج ہول کے تھوہ اس میں سے نکل جائے گا اور پلانٹ جتنی ریکوائرمنٹ ان کو پانی کی ہوگی وہ ان کو ملتا رہے گا تو اس لیے اس کا ڈرینیج ہول جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ پانی اس میں رکا نہ رہے اور اس کی روٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایلوویر کے پلانٹ کو پروپاگیٹ کرنا کتنا آسان ہے اس خوبصورت سے لیسوالے پلانٹ کو بہت آسانی کے ساتھ ہم نے شفٹ کیا ہے اور ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹ جہاں وہ تیار ہو چکے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ